بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کی فوجداری عدالت نے تین افراد کو جنسی زیادتی کی کوشش آزادی سے محروم کرنے اور جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی کریمنل کوٹ کے مطابق پہلے ملزم کو نشہ آور عدویات کے استعمال میں تین سال قید کی سزا اور پچاس ہزار درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی پولیس کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے الزام میں مزید ایک سال قید نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے جرم میں مزید چھ ماہ قید تیس ہزار درہم جرمانہ اور لیسنس منسوخ کرنے کی سزا دی گئی اور نمبر پلیٹ چھپا کر گاڑی چلانے کی جرم میں مزید چھ ماہ قید اور تیس ہزار درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے ملزم کو نشہ آور عدیات کے استعمال کے جرم میں پچاس ہزار درہم اور تین سال قید کی سزا سنائی گئی جبکہ تیسرے ملزم کو پچاس ہزار درہم اور تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ابو زیبی پولیس کو سہرہ میں ایک پرتشدد واقع کی اطلاع ملی تھی جس میں متاثرہ افراد کو نشے میں دھوت تین افراد نے روکا اور ان میں سے دو افراد نے پہلے متاثرہ شخص کو چھوری سے مارنے کی دھمکی دی جبکہ تیسرے ملزم نے ایک خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس خاتون نے آگے سے مضاہمت کی اس کے علاوہ دیگر دونوں افراد نے بھی خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم ایک متاثرہ شخص وہاں بھاگنے اور پولیس کو اطلاع دینے میں کامیاب ہو گیا پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں گریفتار کر لیا گریفتاری سے بچنے کے لیے فراری کے دوران ایک ملزم نے گاڑی پولیس کی گاڑی سے ٹکرا دی تاہم پولیس نے تینوں ملزمان کو گریفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا پبلک پراسیکیوشن نے تفتیش کے بعد تینوں ملزمان کو کرمنل کوٹ بھیج دیا جہاں ان پر مقدمے کے بعد سزائیں سنا دی گئی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات راس الخیمہ میں پچیس ملین درہم مالیت کی ایک ہزار ایک سو پچیس کلو گرام منشیات پکڑی گئی اب اس خبر کی تفصیل راس الخیمہ پولیس نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے گزشتہ سال پچیس ملین درہم مالیت کی مختلف اقسام کی ایک ہزار دو سو بارہ کلو گرام منشیات پکڑی ہیں محکمہ انصداد منشیات کے آر اے کے پولیس ڈیریکٹر کرنل ابراہیم جاسم نے کہا کہ ان کے افسران نے ملک میں منشیات اسمنگل کرنے کی متعدد کوششوں کا پردہ چاک کیا ہے ضبط شدہ ایک ہزار ایک سو پچیس کلو گرام منشیات سات سو تریسٹھ کلو گرام ایفیوم سمنگل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کرنل نے انکشاف کیا کہ اس کاروائی میں تین منشیات فروشوں کو گریفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں نے اپنی شناکت چھپانے اور پولیس اہلکاروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب ہو گئی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ ارب امراض کی ریاست راس الخیمہ میں پولیس کا شاندار اقدام اب اس خبر کی تفصیل راس الخیمہ پولیس نے منشیات کے آدھی افراد کو نشے کی لط سے بازیاب ہونے تک نوکری ملنے سے پہلے مہانہ تنخواہ کی فرامی کے طریقے تلاش کر رہی ہے پولیس نے حال ہی میں وزارت کمیونیٹی ڈیولپمنٹ سے بھی اسی مقصد کے لیے رابطہ کیا آر اے کے پولیس کے محکمہ انصداد منشیات کے ٹیکنیکل سپورٹ کے سربراہ کرنل سلطان خالد القاسمی نے بتایا کہ ایک ہوکیر سارٹیفیکیٹ ان لوگوں کو بھی جاری کیا جاتا ہے جنہوں نے منشیات کا استعمال بند کر دیا ہے یہ سند ان کے پچھلے کام میں شامل ہونے میں مدد کرنے اور تنخواہ اور مستحقم زنگی گزارنے کے لیے ہے کرنل القاسمی نے کہا کہ محکمہ معاشرے میں منشیات کے آدھی افراد کی بحالی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گا ان سب کا باقیدہ چکاپ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ دوبارہ منشیات استعمال نہیں کرتے ہیں وفا کی انصداد منشیات قانون کے آرٹیکل فورٹی تھری کے مطابق کسی بھی منشیات کی زیادتی کرنے والے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی جو پولیس یا عوامی ازتغاسہ کی مدد طلب کرتا ہے کرنل سلطان نے چھ اہم وجوہات بھی بتائیں کہ ایک شخص نشے کا آدھی کیوں بن جاتا ہے اس کی پہلی وجہ برے دوست اضافی فارغ وقت بے روزگاری خاندانی جھگڑے بیرون ملک سفر کرنے اور وہاں اجنبیوں کے ساتھ غل مل جانے کی وجہ سے کچھ نیاز کرنے کا تجسس ان تمام وجوہات کی وجہ سے آدمی نشے کا آدھی بن جاتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے چار ہزار دو سو اٹھانوے نائے مریضوں کی سہتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سہتیاب مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ چھپن ہزار تیرہ ہو گئی ہے وزارت سہت نے تین ہزار ایک سو اٹھاوان نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ ساٹھ ہزار ایک سو پچھتر ہو گئی ہے وزارت سہت نے پندرہ مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا ویرس سے اموات کی تعداد گیارہ سو آٹھ ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسز کی کل تعداد گیارہ ہزار چوان ہو گئی ہے وزارت نے جانباک افراد کے لوہکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر